پارٹی اور بانی کا وفادار رہوں گا پی ٹی آئی امیدوار سلمان اکرم راچہ کا قرآن پاک پر حلف سلمان اکرم راچہ نے قرآن پاک پر حلف لیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں خود قرآن پاک پر حلف لیتا ہوں منتخب ہونے کے بعد ہم ایوان میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہوں گے منتخب ہونے پر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا پارلیمنٹ کے اندر میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر رہوں گا اور تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی سے ردداری کروں عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پر بیرونی ادائیوں کا بھوج آئندہ چند سال تک جاری رہے گا پاکستان کو آئندہ تین برسوں میں 71 ارب ڈالرز کی بیرونی فانانسنگ درکار ہوگی پاکستانی مشہ سے متعلق آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی 18.5% کی شرعہ پر رہنے کی توقع ہے دہی علاقوں میں مہنگائی کی شرعہ 25.9% تک جا سکتی ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے 8 فروری کو شیڈیول عام انتخابات کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان کر دیا فواد چودری نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا کیا انتخابات میں چناو ہی نہ ہو تو ایسے انتخابات کے کیا معنی ہیں مجھے گرفتار کیا گیا تاکہ میں الیکشن سے دست بردار ہو جاؤں سعودی وزیر خارجہ نے فلسطین کا مسئلہ حل ہونے تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہ لانے کا اعلان کیا ہے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا معاملہ واحد راستہ ہے جس میں ہم فلسطین کے لیے فائدہ حاصل کریں کیونکہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں استحقام کی ضرورت ہے استحقام کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے مزفرگر میں بعض ہر زمینداروں نے شہر خاموشہ کو بھی ناپکشا شیخ بلول قبرستان پر قبضہ مافیا قابض ہو گئے علاقہ مکینوں کا احتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید تفصیلات جانتے ہیں خالد ندین کے اس ریپورٹ میں زلا مزفرگر کے نواہی شہر خانگر کی بستی صدیق آباد کے باثر زمینداروں نے شہر خاموشہ کو بھی ناپکشا بستی صدیق آباد کے مکینوں نے پر امن احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ شیخ بلول قبرستان جس کا کل رکبہ 71 کنال 14 ملے ہے جس میں سے 14 کنال رکبے پر مقامی زمیندار محمد علی عاشق غلام رسول مرید حسین عبدالغفار عزر حسین وادیگر نے قبضہ کر کے فصلے کاشت کر رکھی ہیں یہاں پر ایک قبضہ مافیا ہے جنہوں نے صرف قبرستان کی زمین کو نہیں ہتایا ہوا بلکہ یہاں پر کافی اور لوگوں کے زمین کو بھی ناجہز قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ یہاں کا ایک سرگنا گینگ بن چکے ہیں ان کے آگے کوئی نہیں بول رہا کیونکہ وہ یہاں پر انہوں نے پولیس سکیشن والوں کو بھی خریدا ہوا ہے انہوں نے میڈیا والوں کو بھی خریدا ہوا تھا انہوں نے آر پیو تک جب ہماری درخواست پہنچی تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنی ہماری درخواست جو تھی وہ محتل کرا دی ہے ہم پر تمام لوگ یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں تمام غریب لوگ ہیں ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے ہمارے اندر جتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑائی کر سکیں ہم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں سارے ملکر یہاں پر آج کٹھے ہونا کے مقصد یہی تھا کہ یہ ہمارے لئے عبرت کی جگہ ہے کل کو ہم نے بھی درانے ہمارے اباؤج داد بھی ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی انہوں نے ناجائز غصب کی ہوئی ہے ہمارے زمین وہ سارے کی ساری واپس کریں ہم قانون سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں آرپیو صاحب سے اپیل کرتے ہیں ڈی آئی جی پنجاب سے اپیل کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے قبرستان کی عراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ واقظار کر کے قبرستان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہاں مردوں کی تدفین بروقت ہو سکے اور یہ قبرستان کی جو عراضی جن قابضین نے قبضہ کیا ہوا ہے ان حضرات سے ہم پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے قبرستان کی عراضی کو واپس کیا جائے اور قبرستان کے حوالے کیا جائے معاملہ عدالت آلیہ پر جانے کے بعد عدالت آلیہ نے مقامی پولس کو قبضہ واقظار کرانے کا حکم دیا لیکن پولس اور انتظامیہ لیتو لال سے کام لیتی رہی بستی صدیقہ بات کے مکینوں نے پر امن احتجاز کرتے ہوئے کہا تاکہ کمیشنر ڈی جی خان اور آر پی او ڈی جی خان قبرستان کا رقبہ قبضہ مافیا سے واقظار کروائے تاکہ کبرستان کی مزید بحرمتی نہ ہو سکے دورانے ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو تقرر نامے دینے کی تقریب تقریب میں بیس ملازمین کے بلسہ جن میں خواتین بھی شامل ہیں میں ملازمت کے تقرر نامے تقسیم کیے گئے بچوں میں اکاؤنٹ اسسٹنٹ کمیشنر اسسٹنٹ جو ڈی اور دیگر تقرر نامے تقسیم کیے گئے تجمعان لیسکو کا کہنا تھا کہ لیسکو اپنے ملازمین کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہمیشہ کوشہ ہیں بیس ازار پانچ سو سے زائد ملازمین کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہمیشہ کوشہ ہیں لیسکو میں دورانے ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھول دیے چاہتے ہیں شادی لارچ میں مٹھائی کی دکانوں کے مالکان نے غیر قانونی طور پر مٹھائی کی قیمتوں کو بڑھا کر غریبوں کو مٹھائی کھانے سے محروم کر دیا ظلہ انتظامیہ غیر قانونی قیمتوں کو روکنے میں ناکام ہو گئی اس حوالے سے مصیح تفصیلہ جانتے ہیں صدا بلوچ کی اس ریپورٹ میں شادی لارچ میں مٹھائی کے دکانوں کے مالکان نے غیر قانونی طور پر قیمتوں کو بڑھا کر غریبوں کو مٹھائی کھانے سے محروم کر دیا ظلہ انتظامیہ غیر قانونی قیمتوں کو روکنے میں ناکام شہریوں اور سیول سوسائٹی کے لوگوں کا شدید احتجاج جبکہ گدشتہ چار ماہ میں سوجی، چینی، آئل، گھی اور پینٹول کی قیمتوں میں کافی کمی واقع ہوئی ہے تاہم ظلہ انتظامیہ مٹھائی کی قیمتوں کو مناسب تطاہ پر سائے کرنے میں ناکام اس وقت مکس مٹھائی گیارہ سو سے سولہ سو روپے بھی کلو فروخت کی جا رہی ہے چینی کی قیمت میں پچاس روپے کی کمی جبکہ آئل اور گھی میں دو سو روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اور ستر روپے تک پینٹول کی قیمت گر گئی ہے تاہم ظلہ انتظامیہ اب تک شکایتوں کے باوجود مٹھائی والوں سے میٹنگ کرنے میں ناکام ذرائع کے مطابق انتظامیہ کے پاس کوئی واضح سرکاری پالسی مٹھائی کی قیمتوں کو مقرر کرنے کی نہیں ہے جبکہ کراچی ہیتراباد اور دیگر بڑے شہروں میں مقصود فارمولے کے تحت سرکاری قیمتوں کو فکس کیا جاتا ہے شہریوں اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے کہا کہ مٹھائی مالکان بغیر کسی جواز اور فارمولے کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے گریب مٹھائی کھانے سے محروم ہو گیا ہے شادلار شہر کے شہریوں اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے ڈی سی بدین اور عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اوری طور پر سکتے اقسامات کر کے مٹھائی کی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے مٹھائی والوں کو مٹھائی مناسب قیمت پر فروخت کرنے پر پابند کیا جائے تاکہ غریب لوگ بھی مٹھائی کھا سکیں صدام بلوچ اسپیشل ٹی وی شادی لارج بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے مجتوم عوام کی تاوانہ آواز بن کر بلوچستان کے عوام کے دلوں پر راج کر رہی ہے اسمبلی فلور پر بلوچستان کے عوام کا برپور دفاع کر کے حق نمائن کی ادا کرنے کی کوشش کی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل امیدوار بیریسٹر جہانزیب قاسم عدیگر کا خیطاب بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل اور لس بیلا سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے امیدوار بریسٹر جہانزیب قاسم نے بیلا میں جلسہ آیام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لس بیلا کے حکمرانوں نے گزشتہ پچتر سال سے عوام کو پسمندگی کے سوا کچھ نہیں دیا لس بیلا کی عوام کا معاشی قتل کیا لس بیلا کے سینکرو نوجوان تعلیم کی ڈگری لیے دربدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں سردار اخترجان منگل اور بریسٹر جہانزیب قاسم نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے آپ لوگ استحصالی قوتوں سے نجات حاصل کر کے آٹھ فروری کو ہمارے نشان کلہارے پر مہر لگا کر اپنی تقدیر بدلیں جب آپ پھینے میں ہوا نکتی سے ہوں بھوکنی گا ہوں گھوڑا میر دی تو اساں ہی گھال کون کھنڈ پھنڈ اونیک دن ہے سب تو کچھڑے ہویا اچھ میدان میں تو کچھڑے ہویا کو تو سی بھتوکو نہ خوزارہ خوزاری تو چوئے پڑھنے کے شکیل خوزاری انہیں تو ارو بار روپے دینا اساں اٹھے گھڑے پیری ساو خرگوشو ہاں بگر تھی ہو انہیں تو ہر سال نوے نوے کروڑے انہیں فنڈ دینا جے کہ بھی غیر منتقب مانو ہوا جے کہ ایساں جے مقابلے میں کریا ہوا انہیں تو فنڈ دینا کہ ہم باپ پارٹی مضبوط بنائیں دو ہم باپ جاب سب ایک رہندہ تبیہ الیکشن اس چھہتر سالوں کے آپ کے اس بربریت اور آپ کے ذریعوں کے کلاب لڑا آج جو ہمارا بٹوارہ کروانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کا پروپوگینڈا ہے یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے یہ بھی آپ کا پلین بھی ہے لزبیلہ کی عوام غنیب ہے لزبیلہ کی عوام شریف ہے پر لزبیلہ کی عوام میں وہ کف نہیں ہے جوڑو میں مزدوروں کا مزدوری کم ملنے پر احتجاج کرتے ہوئے جوڑو میر پر خاص روڑ بلا کر دیا ٹرافک جام ہو گئی مزدوروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پیاس کی بوری کی مزدوری بیس روپے ملتی ہے مہنگائی کے باعث ہماری مزدوری فیڈ بوری پچاس روپے کی جائے تاہم احتجاج کے بعد مزدوروں کے تمام مطالبہ تسلیم کر لیے گئے مزدوروں نے مطالبہ تسلیم ہونے کے بعد میر پر خاص جوڑو روڑ ترکی کے لیے کھول دی گھوڑکی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سید عثمان محمود اور ممتاز خان چانگ نے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ دور حکومت میں آپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنے حلقے میں سہر تعلیم بجلی پکی سڑکوں سمیت ریکارڈ ترکیاتی کام کروائے امن و امان کی بگڑتی ہوئی ستحال کو مدد نصر رکھتے ہوئے ایوانی بالا میں آواز اٹھائی ہر دھک سکھ میں اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ شانہ و شانہ کھڑے رہے اپنے حلقے کی عوام کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں پاکستان پیپل پارٹی واحد جماعت ہے جو غریب عوام کے ترجمانی کرتے ہوئے ان کی امنگوں پر پورا اترتی ہے چند روز قبل ہیدراباد میں راشد ملہ برادری کے مبینہ قتل کے واقعے کے بعد راشد ملہ کی اہلیہ اور بہنوں کو ہیدراباد پولیس نے مبینہ طور پر گرفتار کر کے ان کے گھروں سے گم کر دیا تھا اور ان کے بھائی کو انکاؤنٹر کے دوران حلق کر دیا گیا تھا جس پر اس کے لواہکین اور ملہ برادری کے لوگوں نے راشد ملہ کے خون سے انصاف اور لاپتہ لواہکین کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا تھا اس احتجاج کے بعد راشد ملہ کی فیملی کو رہا کیا گیا لواہکین کے گاؤں پہنچنے پر مسمات فریدہ اور دیگر نے کہا کہ اہل خانہ کا احتجاج کرٹوے کہنا تھا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ راشد ملہ کے خون میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کر کے انصاف کیا جائے یہ دادا گیری یہ گھنٹا گردی یہ دادا گیری یہ گھنٹا گردی راشد ملہ جے قتل انتے راشد ملہ جے قتل انتے رنڈو والا یار میں الیکشن کمیشن کا دوہرہ میار جہاں الیکشن کی ذابطہ اخلاق کی خلاف برزی کے نام پر چھوٹی سیاسی جماعتوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہیں وہی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو مکمل ازادی ایک طرف تو ذابطہ اخلاق کی خلاف برزی کرنے والی سیاسی جماعتوں کے بینس اتارنے کا سنسلہ جاری گجرہ والا میں ایف آئی اے کا انسانی سمگلوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری مختلف کاروائیوں میں اشتہاری مجرم سمیت چھ ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان سادہ روز شہریوں کو بھاری رکوم اور جالی دستاویزات پر بیرون ممالک بچواتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ دشفر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا